بلکم بیک ایوریون تو اب کافی ٹائم کے بعد غالباً دو مہینے سے بھی زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے جب میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو ہم اسی سلسلے کو اب دوبارہ شروع کرتے ہیں اور اسی پوائنٹ سے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں جس پوائنٹ سے ہم نے اس سلسلے کو ختم کیا تھا ہم نے فورٹینٹھ چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا تھا ہریڈے ریزنیک اور کرین کی بکہ اور اگر میں بھولا نہیں ہوں تو ہم نے تین لیکچرز اس کے کر لیے تھے اور اس میں ہم نے کافی کچھ کور کیا تھا جن میں سب سے پہلے نیوٹنز کا جو گریویٹیشنل لاؤ ہے اس کو پھر ہم نے اس گریویٹیشنل لاؤ کو یوز کرتے ہوئے کچھ اس کی اپلیکیشنز دیکھی تھی ان ٹرمز آف نومیریکلز اور پھر ہم نے شیل تھیورمز پڑے تھے تو اس وقت تک جتنا بھی ہم نے یہ سلسلہ کیا تھا یہ گریویٹیشنل فورس کو انکلوڈ کرتا تھا اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم یوز کرتے ہیں چیزوں کو سمجھنے کے لیے اس کے علاوہ ایک اور پکچر بھی ہے جو ایکوالی ویلیڈ ہے اور وہ پکچر جو ہے وہ انرجی پکچر ہے یعنی جو پرابلمز ہم فورسز کو یوز کر کے سالو کرتے ہیں اور یہ صرف اس چیپٹر تک محدود نہیں ہے بلکہ جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا تیسری چیپٹر میں جہاں سے ہم نے پہلی بار فورسز کا کونسیپٹ پڑا تھا اور نیوٹن لاؤز آف کورس پڑے تھے جو فورسز کے علیٹڈ ہیں اور اس کی پھر ہم نے بہت زیادہ اپلیکیشنز کی تھی یعنی پرابلمز کو سالو کیا تھا تو جو کام فورسز کر سکتی ہے جو پرابلمز ریال ورڈ پرابلمز ہم فورسز کو یوز کر کے سالو کرتے ہیں وہی پرابلمز ہم انرجی کو یوز کر کے بھی سالو کر سکتے ہیں اور انرجی کو یوز کرنا آسان ہے بکاز انرجی اس اسکیلر کوانٹی تو اب جو آج کا لیاکچر ہے یہاں سے ہم کیا کریں گے جو انرجی ویو پوائنٹ ہے اس کو یوز کریں گے تو چونکہ ہم گریویٹیشن کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا ایڈیا ہو گیا ہوگا کہ جو اس انرجی کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ گریویٹیشنل پوٹینشل انرجی ہے اچھا اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک کو بقاعدہ سٹارٹ کریں you need to remember few things regarding انرجی پوٹینشل انرجی کا جو سب سے سیمپل ریپریزنٹیشن ہے یہ فارمیولا ہے پی ایکولز ایم جی ایچ یہ آپ سب جانتے ہیں یہ غالباً نائنٹھ کلاس میں پہلی مرتبہ آپ اس فارمیولا کو دیکھتے ہیں جو سیمپل یہ بتاتی ہے کہ جو بھی گریویٹیشنل پوٹینشل انرجی ہے اس کا فارمیولا جو ہے وہ ایم جی ایچ ہوتا ہے جس میں ایم جو ہے وہ میس ہے جو آپ کنسیڈر کر رہے ہیں جی جو ہے یہ گریویٹیشنل ایکسلوریشن ہے جس کو آپ ایکسلوریشن ڈیو تو گریویٹی کہتے ہیں اور ایچ جو ہے یہ ہائٹ ہے فرام دا سرفیس آف دا آردھ اس میس کی جس کی آپ پوٹینشل انرجی کنسیڈر کر رہے ہیں یعنی آپ نے میس کو زمین کی سرفیس سے اٹھا کے کسی ہائٹ پہ لے کے گئے ہیں تو اس کے اندر کچھ پوٹینشل انرجی سٹور ہو گئی ہے لیکن اس فارمیولا کے اوپر ایک کنڈیشن تھی اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ فارمیولا جو ہے یہ صرف ویلیڈ ہے جب جو ایچ ہے جو ڈیسٹنس ہے جو ہائٹ ہے یہ آردھ کی یہ بہت سمال ہو کمپیر ٹو ریڈیس آف دا آردھ دوسری الفاظ میں آپ کیوں کہتے ہیں کہ جب ابجیکٹ جو ہیں وہ آردھ کی سرفیس کے قریب قریب ہوتے ہیں یعنی ایچ کی ویلیو بہت کم ہوتی ہے لیکن ایچ میٹر ٹین میٹر اور ہنڈرڈ میٹر تو اس صورت میں آپ یہ فارمیولا استعمال کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لیمٹیڈ فارمیولا تو جو ہم اس لیکچر میں کریں گے وہ ہم یہ کریں گے کہ ہم کوئی مور جنرل فارمیولا ڈرائیو کریں گریویٹیشنل پوٹینشل انرجی کا اور چونکہ اب وہ جنرل فارمیولا ہوگا اور فیزیکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی جنرل فارمیولا ڈرائیو کرتے ہیں تو اس جنرل فارمیولا سے آپ کوئی لیمٹیڈ فارمیولا اخذ کر سکتے ہیں اور میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ جو پوٹینشل انرجی کا یہ ایم چی ایچ والا فارمیولا ہے اٹھ سا لیمٹیڈ فارمیولا اٹھ سا لیمٹیشن کے یہ صرف آرت کی سرفس کے قریب قریب گریب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو جنرل فارمیولا میں ڈرائیو کروں گا اس کو کچھ لیمٹیشن کے اندر وہ فارمیولا جو ہے وہ ریڈیوز ہو جانا چاہیے ایم جی ایچ کے برابر اور میں اس چیز کو پروف کرواؤں گا کہ جو فارمیولا میں جنرل فارمیولا ڈرائیو کروں گا پوٹینشل انرجی کا وہ ریڈیوز ہو جاتا ہے ایم جی ایچ کے برابر فر کیسز وین دیسٹنسز آر اور جو فارمیولا ہم پوٹینشل انرجی کا ڈرائیو کریں گے یہ اپنے نام سن رکھا ہے پہلے ہی اس کو کہتے ہیں ایبسلوٹ پوٹینشل انرجی تو ایک فائنل چیز جو میں آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں بکازوی ہف سٹاڈیر دیس ٹھنگ آئی ہوپ چیپٹر ٹویلو پوٹینشل انرجی کے ریلیٹی اور وہ یہ تھی کہ پوٹینشل انرجی یہ آپ پوٹینشل انرجی ڈیفرنس کی فارم میں کہ تھی پوٹینشل انرجی ٹویلوٹ وروجہ کے لئے موسیلی ہوتا ہے کہ آپ کو ریفرنس پوائنٹ فکس کر لیتے ہیں اور آپ اس ریفرنس پوائنٹ کے اوپر ہماری جو انرجی ہے وہ زیرو ہے تو اب اس ریفرنس پوائنٹ کے حساب سے آپ جو بھی دوسرا پوائنٹ لیں گے ان کا ڈیفرنس جو ہے وہ صرف اس پوائنٹ کے اوپر جو دوسرا پوائنٹ آپ کنسیدر کر رہے ہیں وہ انرجی بن جائے گی otherwise just remember that جو potential energy ہے it's always a difference of potential energy between two points جو بھی آپ consider کریں اور it's physically important جو difference ہے چلیں یہ باتیں اور finally جو potential energy کا فارمیولا ہے یہ آپ بارویں چپٹر میں پڑھ چکے ہیں more specifically equation 12.4 میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو change in potential energy ہوتی ہے دو پوائنٹس کے درمیان let's say آپ کے پاس دو رینڈم پوائنٹس ہیں point A اور point B اور آپ ان کے درمیان potential energy difference دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ equal ہوتا ہے negative of the work done in moving a mass or an object from first point initial point which اگر ہم اس کو point A کہیں تو point B تک جتنا بھی ہم اس mass کو جا object کو move کروانے میں وہ work کریں گے اگر اس کا negative لے لیں گے تو وہ negative جو ہے وہ potential energy کی فارم میں store ہو جائے گا and same should be true for gravitational potential energy صرف اتنا فرق پڑے گا کہ اس صورت میں ہم gravitation field کے اندر ہوں گے تو gravitation field کے اندر ہوں گے تو ہمیں جو work کرنا پڑے گا وہ against gravitational force کرنا پڑے گا اور وہ work جو ہے جب ہم object کو move کروانے کے لیے کریں گے تو وہ پھر اس object کی gravitational potential energy کی فارم میں store ہو جائے گا چلیں یہ تو کچھ background ہو گیا لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ کو لازمی طور پر مائن میں رکھنی چاہیے کہ potential energy جو ہے یہ صرف اور صرف ان forces کے لیے ہم define کر سکتے ہیں جو conservative forces ہوتی ہیں یہ بات میں نے آپ کو بارویں چپٹر میں بارویں میں یا یارویں میں جہاں سے بھی ہم نے energy کا concept start کیا تھا آہ غالباً آئی بلیو اٹ واس تھا element chapter because یارویں باروار تیرواں یہ تین chapter جو تھے یہ energy کے لیٹر تھے تو potential energy صرف آپ انہی systems کے لیے define کر سکتے ہیں جو conservative systems ہوتے ہیں جہاں پہ جو forces ہیں وہ conservative ہوتے ہیں this is a very important condition you can define a potential energy for electric force that is a conservative force you can define a potential energy for gravitational force gravitational force is a conservative force i'm going to prove it by the way and you cannot define a potential energy for a frictional force because frictional force is not a conservative force ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی force جو ہے وہ conservative force ہے یا non conservative force ہے تو یہ بات بھی ہم نے detail میں i believe 11 chapter میں کی تھی 11 میں ہوگی یا 12 میں ہوگی it doesn't really matter you can look it out تو ہم نے یہ بات detail سے کی تھی کہ conservative forces جو ہیں وہ کونسی ہوتی ہیں ایسی forces جن میں اگر ہم work کریں ان forces کی وجہ سے کسی object کو move کروانے کے لیے ایک point سے دوسرے point تک تو وہ path کے اوپر depend نہیں کرتی یعنی آپ کوئی بھی راستہ چنیں جب تک آپ کے initial or final points سے سیم ہیں جو work done ہوگا وہ سیم ہوگا تو ایسی forces جو ہیں جن کے ویسے آپ یہ work کر رہے ہیں یہ conservative forces ہوتی ہیں اور ان conservative forces کے لیے ہی آپ potential energy define کر سکتے ہیں جو equation 12.4 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب اگر ہم اس chapter میں gravitational force کی بات کر رہے ہیں تو we need to prove that gravitational force is a conservative force so this is our first topic جو میں یہاں پہ کرنے جا رہا ہوں i'm going to prove that gravitational force is a conservative force اور اس کو proof کرنے کے لیے مجھے کرنا کیا ہے مجھے یہ ظاہر کرنا ہے کہ اگر میں کوئی سے دو point choose کرتا ہوں let's call them point a and point b اور میں point a سے چلنا start کرتا ہوں point b پہ پہ پہنچتا ہوں اور میں different path choose کرتا ہوں اگر point a سے point b تک پہنچنے کے لیے تو مجھے یہ show کرنا ہے کہ جو work done ہوگا point a سے point b تک جانے کے لیے وہ سارے paths کے الانگ جو ہے وہ same ہوگا this is the condition this is what i'm going to prove for you اور جب یہ proof ہو جائے گا تو آپ کو اس چیز کا آپ کے پاس اس چیز کا proof آ جائے گا کہ جو gravitational force ہے that is indeed a conservative force تو اس کے لیے آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں again ڈائیگرام اسی بک سے لے گئی ہے جو میں آپ کو refer کرتا ہوں which is booked by uh halide raznik and karim تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو we have bigger mass which is represented by capital m آپ چاہیں تو اس کو ارتھ کہہ لیں اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک اور mass ہے let's say it's a different mass from this first mass that we have considered and it is represented by small m okay now let's say small m is at point a in this uh diagram اور آپ اس mass کو point a سے move کروانا چاہتے ہیں point b تک اور یہ mass جو ہے یہ جو بڑی mass ہے m اس کے gravitational field کے اندر موجود ہے تو ظاہر ہے جب یہ mass move point b through different paths تو اس diagram میں تین پاتھ ہمارے پاس دکھائے ہوئے ہیں جو پہلا پاتھ ہے اس میں mass جو ہے وہ small mass point a سے اپنی motion کو start کرتی ہے اور اس کے بعد یہ جاتی ہے point capital a کے اوپر اور پھر capital a سے point b تک یہ جاتی ہے this is the first path جو second pass ہے اس میں جو mass ہے یہ point small a سے start کرتی ہے اپنی motion کو اس کے بعد پہنچتی ہے point capital b کے اوپر اور پھر capital b سے یہ point small b تک پہنچ جاتی ہے this is the second path and then the third path is a little bit involved and it had to be so because we want to prove that the force is conservative یعنی سارے راستوں کے علاق جو work ہوتا ہے وہ same ہوتا ہے تو جو تیسرا path ہے اس میں mass point small a سے start کرتی ہے point capital c تک جاتی ہے capital c سے یہ جاتی ہے point capital d تک پھر capital d سے یہ جاتی ہے capital e تک e سے capital f تک f سے g g سے h اور eventually point h کے بعد یہ point b کے اوپر پہنچتی ہے so this is a little bit involved path تو ہم ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب small mass point a سے start کر small a سے start کر small b تک جاتی ہے through these three different paths تو ان تینوں path کے علاق جو work ہے نا جو gravitational force کرتی ہے وہ same ہوتا ہے so this is what we want to prove تو سب سے پہلے path 1 ہم چوز کرتے ہیں اور path 1 اگر آپ دیکھیں تو its path small a capital a small b اور اگر آپ کو یاد ہو تو جو work کا formula ہے its just integral of force dot displacement اور اس کی جو limit ہیں وہ initial point سے final point تک ہوتی ہیں جو پہلا ہمارا path path ہے اس path کو مزید ہم دو عصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اور میں ان دو عصوں کو نام دے رہا ہوں wo small a capital a plus and wo capital a small b اور جو total work ہوگا اس path کے لانگ اس کو میں wo1 کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس جو path ہے we named it path 1 تو جو wo1 ہے its a sum of two individual works جو پہلا work ہے وہ mass کو small a سے capital a point تک move کرانے کے لئے ہے اور جو دوسرا work ہے وہ capital a سے small b تک move کرانے کے لئے ہے اب ذرا آپ اس diagram کے اوپر غور کریں اس diagram میں جب آپ point a small a سے capital a کی طرف move کرتے ہیں تو آپ سیدھا move کر رہے ہیں اس direction میں جس direction میں capital m جو mass ہے وہ force لگاتی ہے small m کے اوپر آپ کو پتہ جو gravitational force ہے it acts between two masses from center to center تو اگر آپ point a کے اوپر پڑے ہوئے ہیں تو جو force لگے گی وہ اسی direction میں ہوگی جس direction میں ہمارے پاس point small a سے capital a تک جاتا ہوا arrow ہے تو اگر آپ integral لکھیں اس force work کو calculate کرنے کے لئے f.ds تو angle جو ہے وہ zero بنے گا اور ہمارے پاس جو force آئے گی بلکہ angle کو آپ یہاں پہ چھوڑ دیں آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ جو ہمارے پاس force آئے گی وہ f.ds آئے گی اور limit اس کی ہوگی distance from point a small a اس کو r a سے represent کریں آپ اور آپ جا کر رہے ہیں final point جو ہے وہ capital a ہے تو جو فاصلہ ہے اس point تک اس کو آپ capital a سے represent کر سکتے ہیں یعنی r capital a تو یہ ہمارے پاس پہلے اس sub path کے الانگ work ہوگا جو ہم تہہ کریں گے اور similarly اگر آپ point capital a سے small b تک دیکھیں تو جو displacement ہے جس ڈیریکشن میں mass move کر رہی ہے that is perpendicular to the force کیونکہ force جو ہے وہ center to center ہے اور آپ move کر رہے ہیں capital a سے small b تک تو جو force اور dr کے درمیان displacement small displacement vector کے درمیان angle بنتا ہے that is 90 degree اور cosine 90 جو ہے وہ zero ہوتا ہے تو اس path کے الانگ جو ہمارے پاس جو work ہے وہ zero ہے so جو total work آتا ہے w1 which is the sum of w small a capital a and w capital a small b وہ ہمارے پاس simply کیا آئے گا r a جو limit integral کی r a سے r capital a f dot ds لیکن جو r capital a ہے distance its exactly equal to r small b why because یہ ایک radial line ہے جب آپ capital a سے small b کی طرف جا رہے ہیں تو its like a radial line تو اس کا جو distance ہے center سے وہ ہر point کے اوپر سیم ہے جو center کے اوپر ہمارے پاس mass پڑی ہوئی ہے capital m والی تو اس کا مطلب ہے کہ جو distance ہے اس mass سے point a کا اور point small b کا وہ سیم ہے اور یوں آپ جو upper limit ہے اس کو r capital a کی بجائے simply r small b لکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس جو w1 آیا ہے یعنی work done along first path وہ total ہمارے پاس آیا ہے f dot ds اور integral کی ہمارے پاس جو limit ہے وہ r small a سے لے کے r small b تک ہے so this is the work done along path 1 we want to show that کہ جو باقی دو path ہیں ان کے along پی اتنا ہی work ہوتا ہے تو اب ہم اگر path b کے along دیکھیں تو ایک دفعہ جب آپ first path کے along work calculate کر لیتے ہیں تو path b کے along work جو ہے نا وہ آسان ہو جاتا ہے its easy کیونکہ اب آپ کے پاس arguments آگئے ہیں arguments کیسے آگئے ہیں آپ نے یہ کہا تھا کہ جب بھی آپ کسی curved line کے اوپر curved path کے اوپر چلتے ہیں تو displacement vector ڈی ایس اور force جو gravitational force ان کے remain angle جو ہے وہ 90 ہوتا ہے اور اس path کے along work 0 ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ اب اگر آپ path 2 لیتے ہیں تو small a سے capital b تک جاتے ہوئے zero work آئے گا اور capital b سے small b تک جاتے ہوئے simply کیا آئے گا آپ کے پاس f ڈاٹ ڈی ایس اور limit ہوگی اب آپ capital b سے چل رہے ہیں تو lower limit r capital b بنے گی اور upper limit جو ہے وہ r small b بنے گی لیکن پھر آپ اگر ارگو کرتے ہیں کہ جو r capital b ہے it's precisely equal to r small a because they are on the same radial line تو اس case میں بھی ہمارے پاس جو work آتا ہے وہ same آتا ہے یعنی f ڈی ایس اور integral کی جو ہمارے پاس limit ہیں وہ r small a سے لے کے r small b ہیں اور انٹرسٹنگلی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو w1 و w2 ہیں work done along path 1 and work done along path 2 they are precisely same and that is precisely what we set out to prove کہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے work done جو ہے وہ same ہوتا ہے تو دو path کے رانگ ہم نے ثابت کر دیا اب ہمارے پاس جو 3rd path which is a very convoluted kind of path which is very complicated تو اس path کو بھی ہم again چھوٹے چھوٹے path میں sub path میں divide کر سکتے ہیں اور ہر sub path کے رانگ آپ پر calculate کر سکتے ہیں تو integral آپ کے پاس ہمیشہ f.ds کا ہوگا صرف جو integration کی limit مختلف ہوں گی تو آپ point a سے start کرتے ہیں تو capital c تک جاتے ہیں تو پہلا integral یہ آئے گا اور ہم آپ کے پاس جو ہے upper limit وہ آئے گی r capital c اور lower limit r سمالے پھر اس کے بعد آپ c سے d تک چلتے ہیں تو f.ds اب ہم آپ کے پاس جو initial limit ہے جو lower limit ہے وہ r capital c ہے similarly آپ r d سے point d سے point e تک پھر e سے f تک f سے g تک g سے h تک اور h سے b تک جائیں گے اب ان سارے path sub path کو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ایک طرح کی ہی situation بن رہی ہے کہ کچھ path کے علانگ جو ہے وہ f اور ڈی ایس کے درمیان جو angle ہے وہ zero degree ہے 90 degree ہے تو وہ zero ہو جائیں گے تو اگر آپ یہ دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہیں جو ہے پہلا integral جو جس کی limit r small a سے r capital c تک ہیں اس کے لانگ work done zero ہوگا پھر جو ہے r جس انٹیگرل کی limit جو third ہے work third integral ہے یہ third term ہے اس کے اندر جس کی lower limit ہے r capital d اور upper limit r capital e ہے اس کے لانگ بھی work zero ہوگا because angle is 90 پھر f سے g تک جاتے ہوئے بھی work آپ کے ہمارے پاس جو آئے گا وہ zero آئے گا because angle is 90 and finally capital h سے small b تک جاتے ہوئے بھی work جو آئے گا وہ zero آئے گا because angle is 90 degree جو ہمارے پاس باقی path رہ جاتے ہیں وہ c سے d ہے اور پھر e سے f ہے اور g سے h ہے ان تین path کے درمیان ہمارے پاس جو work آئے گا وہ non zero آئے گا پھر آپ کچھ condition imposed کرتے ہیں اور condition یہ imposed کرتے ہیں جو r d ہے وہ equal ہے r e کے similarly جو r f ہے وہ equal ہے r g کے اور r h جو ہے وہ equal ہے r small b کے اور اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ it's just something which you might have studied in your calculus from college physics in your college in the course of calculus جو simply آپ کو تین integrals دیتے ہیں اور آپ ان کی limits کو دیکھیں تو آپ r small a سے start کرتے ہیں اور continuously r small b کے اوپر ختم کرتے ہیں تو you can merge those three or four integrals into one giant integral جس کی جو ہوگا f.ds اور limits ہوں گی r small a سے r small b ہمارے پاس جو تیسرے path کا work ہے وہ بھی آگیا ہے اور اب ہم دیکھیں اگر w1 w2 اور w3 کے اوپر تو this is precisely they are precisely equal to each other and this is exactly what we wanted to prove کیونکہ ہمارے پروف کی requirement تھی کہ جو work done ہے ان تین paths کے علاق وہ سیم آنا چاہیے and we have just proved it چونکہ ہم نے اس میں جو force consider کیا ہے وہ gravitational force consider کیا ہے because we have argued that force جو ہے وہ message center to center act کرتی ہے تو we have just proved کہ جو gravitational force ہے یہ ایک conservative force ہے تو once we have proved that the gravitational force is the conservative force تو اب ہم اس force کے لئے potential energy کو define کر سکتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں اور پھر باقاعدہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس potential energy ہے جو gravitational potential energy ہے اس کو ہم کیسے calculate کر سکتے ہیں تو let's do it okay so gravitational potential energy اور میں نے آپ کو بتایا کہ جو gravitational potential energy ہے وہ ہمارے پاس بنے گی negative of the work done by the gravitational force تو ہمارے پاس جو ہم دیکھ رہے ہیں یعنی جو potential energy بنے گی this is the difference of potential energy تو ہم calculate کرنا چاہتے ہیں اور یہ کیا ہوگا and we can find a negative of the work done in going from point A to point B okay so this is the formula that we are going to use and this is important so let me put a circle around it تو ہمارا یہ فارمولا ہے gravitational potential energy کا now let's set up our problem کیونکہ ہم ایک generic فارمولا ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں gravitational potential energy کا تو ہم فرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دو masses ہیں so let this be the first mass بالکل جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا دو masses ہوتی ہیں تو اس mass کو ہم کہتے ہیں capital M you can suppose this can be some giant mass like the earth اور پھر اس سے کچھ فاصلے کے اوپر ہمارے پاس ایک دوسری mass پڑی ہوئی ہے let's say we have radial line out in this direction اور ہمارے پاس کوئی دوسری mass جو ہے وہ اس point کے اوپر پڑی ہوئی ہے this is some small mass M okay اور ہم کرنا کیا چاہتے ہیں اگر ہم اس mass کو اس point سے let this be point A and let this be point B تو اگر ہم اس small mass M کو point A سے point B تک move کروانا چاہتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں question number یہ ہے کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں اس کو move کرواتے ہیں تو ایسا کرنے میں جو ہم force لگا رہے ہیں اس کی وجہ سے system کے اندر یعنی دو masses کا system ہے اس کے اندر کتنی potential energy store ہوگی this is the main point اور potential energy کا formula کیا ہے ہمارے پاس let me where is my pointer here it is تو potential energy کا formula ہے وہ یہ والا ہے جو delta U ہے it's a difference in potential energy between point A and point B یعنی اگر آپ small mass کو point A سے point B تک move کرواتے ہیں تو جو potential energy میں difference آئے گا وہ یہ delta U ہے اس کو ابھی میں explicitly لکھوں گا but this is a formula which we have talked about equation 12.4 ہے تو اور right side پہ ہمارے پاس negative of the work done by the gravitational force this is very important that you remember this thing آپ چاہیں تو مختلف طریقوں سے argue کر سکتے ہیں میں اس کا argument جب start کرتا ہوں ایک دو منٹ میں اس کو تو آپ کو argument بھی اس کر دوں گا کہ آپ کیسے اس کو argue کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ negative sign یہ use کر رہے ہیں تو یہ جو work W A B ہے نا یہ اب gravitational force کی وجہ سے ہے ایک بات یاد رکھیں کہ جو potential energy store ہوتی ہے وہ جو external agent work کر رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے system store ہوتی ہے just remember the conservation of energy conservation of energy کیا کہتا ہے کہ آپ کچھ work کرتے ہیں تو وہ work potential energy کی فام میں جاتا ہے ٹھیک ہے اگر میں کچھ work کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں کچھ potential energy system کو دے رہا ہوں تو وہ potential energy system میں store ہو جاتی ہے this is the only way اگر gravitational force جو ہے وہ work کر رہی ہے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ gravitational force اگر work کر رہی ہے تو جونکہ gravitational force خود اپنے ساتھ ایک potential energy رکھتی ہے تو وہ mass کو move کروائے گا اور یہ ہم ابھی جب فارمیولا پروف کریں گے تو انڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہ move کرواتی ہے it's just the conservation of energy so negative sign آتا ہے یہاں پہ اگر آپ یہ argue کریں کہ جو و اے بی ہے یہ gravitational force کی وجہ سے work ہے اگر آپ negative sign نہیں لگانا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں directly جو applied force لگا رہا ہوں اس small mass کو move کروانے کے لئے from point a سے point b تو پھر negative sign نہیں آئے گا it's a little tricky in this کہ جو میں force لگاتا ہوں وہ calculate کرنا مشکل ہوتی ہے and مشکل نہیں ہوتی it's just a tricky جو of course books میں تو لکھا ہوتا ہے لیکن ہماری reading میں ہمیں سمجھ نہیں آتا اگر آپ کو remember اگر آپ کو یاد ہو FSE میں جہاں پہ آپ chapter 4 میں یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں gravitational potential energy specifically absolute potential energy کے نام سے تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ جو mass ہے اس کو بہت slowly move کرواتے ہیں ٹھیک ہے that tells you something that is i believe one of the most important line in that chapter chapter 4 جو ہے first year کا اور وہ آپ کو یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ بھئی آپ slowly اس لئے move کرواتے ہیں because if you move it like very fast you might cause or create some acceleration in the mass and once the acceleration is there things becomes very creepy and very hard why کیونکہ مجھے نہیں پتا جب میں اپنے ہاتھ سے force لگاتا ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ میں کتنی force لگا رہا ہوں تو جو کام یہاں پہ میں کر سکتا ہوں وہ یہ کر سکتا ہوں کہ میں force جو ہے نا mass کے اوپر بہت slowly لگا ہوں کہ میرا system جو ہے وہ ہر وقت equilibrium میں ہو اب میں slowly کیوں لگاتا ہوں وہ اس لئے لگاتا ہوں کیونکہ اگر میں mass کو move کرواتا ہوں اس mass m کو move کرواتا ہوں let's say point a سے point b کی طرف تو capital m ہے نا وہ پہلے ہی ایک gravitational force لگا رہی ہے small m کی اوپر اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے تو اگر میں دوسری force لگاتا ہوں تو that's a second force اور جو system ہے اب وہ under two forces ہے اور اب اگر میں second force جو ہے جو میں لگا رہا ہوں وہ بہت slow لگاتا ہوں اس طرح کہ میرا system ہر point کی اوپر equilibrium میں ہے تو جو میری force ہے it's just equal in magnitude but opposite in direction to gravitational force and that's precisely we want it کیونکہ اگر ہمیں میں اپنی force جو applied force اس کو gravitational force کے برابر کر دیتا ہوں تو gravitational force کا formula ہمارے پاس ہے that's just Newton's formula تو میرے پاس force کی quantity آگئی کہ میں کتنی force لگا رہا ہوں otherwise it's very hard to calculate مثال کے طور پہ آپ اس table کے اوپر book کو move کرتے ہیں تو it's very hard to just say or tell کہ کتنی force میں نے لگائی ہے book کو move کروانے میں so it's tricky and that's why we define the work done as the negative of the work done we define potential energy as the negative of the work done by the gravitational force okay i'm talking too much taking too much time let's do some math let's drive a formula تو ہمارے پاس یہ situation ہے اور اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا distance ہے نا وہ a point r a ہے center سے اور جو b point ہے اس تک جو ہے وہ r b ہے تو میں اسمال میں اس کو move کروا رہا ہوں from point r a سے r b اور جو work اس situation میں ہوگا جو gravitational force work کرے گی وہ کیا ہوگی w a b اور ور کا فارمولہ integral of f gravitational dot ڈی ایس یا ڈی آر جو بھی ہے ڈی ایس جو ہے اس ڈیریکشن میں ہوتا ہے جس ڈیریکشن میں آپ کی mass move کرتا ہے so this is the direction of ڈی ایس ڈی ایس dot جس کی وجہ سے cosine theta آئے گا وہ cosine 180 آئے گا اور یہ ہمارے پاس negative 1 بن جائے گا تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا minus integral f g ڈی ایس اور اب چونکہ میں نے dot product compute کر لیا تو vector signs ہم نہیں لگائیں گے small displacement کے اوپر limits جو ہماری ہم نے move کروانا ہے r a سے r b تک تو یہ رہا r a سے r b تو gravitational force ہمیں پتا ہے کہ اس کے اقوال ہوتی ہے یہ اقوال ہوتی ہے g capital m small m integral divided by r square ہوتی ہے جو میں اندر لے کے جا رہا ہوں integral کے اور یہ بن جائے گا r a سے r b ds divided by r اچھا اب آپ کہیں گے ds اور r یہ تو derivative ہونا چاہئے so let me change this s to r it doesn't really matter جب تک آپ جانتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہاں پہ جو consistency ہے اس کو mathematical notation کو more understanding بنانے کے لئے r ہی لے لیتے ہیں so let's call this dr okay اب dr by r اس کا اگر آپ integral لے تو کیا بنے گا sorry dr by r square because we have square and gravitational force اس میں اگر آپ integral compute کرتے ہیں so that would be minus 1 over r minus sign کو آپ باہر لے لیں تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا minus capital g capital m small m and then it would be 1 by upper limit which is rb minus 1 by smaller limit which is r a so this is the work done by the gravitational force in moving the mass small mass from point a to point b okay اور اگر آپ چاہیں تو ان دونوں میں سے آپ common لے سکتے ہیں a کو اس کو common نہیں لیتے let's go ahead and calculate the potential energy and potential energy جو ہے وہ اس فارمولا سے آتی ہے اور اگر ہم اس فارمولا کو یہاں پہ لکھیں تو جو ہمارے پاس delta u ہے یہ equal ہوتا ہے potential energy at point b minus potential energy at point a equals negative of wab negative of wab اور negative of wab جو ہے وہ ہمارے پاس کیا آئے گا positive بن جائے گا اور یہ بن جائے گا g capital m small m and 1 divided by r b minus 1 divided by r a r a okay so this is the change in potential energy جو point a سے point b تک جانے میں ہمارے پاس آتی ہے اور اس change کو آپ یوں بھی دیکھ سکتے ہیں okay let me review یہاں پہ ایک negative sign کا issue آ رہا ہے میرے نوٹس میں اور ادھر so let's look for it اور وہ negative sign کا issue ہمارے پاس کہاں سے آ رہا ہے وہ یہاں سے آ رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ negative sign جو تھا یہ یہاں پہ میں نے نہیں لگایا you have missed it so let's place this negative sign back so یہ negative sign یہاں پہ آ گیا ایک negative sign جو ہے ہمارے پاس وہ اس integral سے آئے گا تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا positive so this is positive اور اب ہمارے پاس یہاں پہ ایک negative sign بن جائے گا ادھر یہاں پہ اوکے اور اب اس negative sign کو اگر ہم اندر multiply کرتے ہیں تو جو delta u ہے وہ بن جائے گا g capital m small m one divided by r a minus one divided by r b اچھا یہ potential energy جو ہے یہ جو ہم نے work کیا ہے اس mass small m کو point a سے point b تک move کروانے میں اس کے نتیجے میں system کے اندر یعنی جو gravitation جو ان دو masses کا system ہے ٹھیک ہے اس system کے اندر store ہو گئی ہے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس formula سے it's simple کہ جو r b ہے وہ زیادہ ہے r a سے اور اگر r b r a سے زیادہ ہے تو اگر آپ اس کا اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس جو potential energy ہے وہ کیا آئے گی zero سے زیادہ آئے گی یعنی اس کو آپ یوں لکھ سکتے ہیں as r b is greater than r a so this tells you that delta u is greater than zero تو system کے اندر جو ہے وہ potential energy store ہوئی ہے اب اگر آپ ان دونوں masses کو let's say جب small mass کو آپ نے point a سے point b تک لے کے چلے گئے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر work کیا ہے وہ work جو ہے وہ system کی potential energy کی فارم میں store ہوگیا ہے اب اگر آپ اس mass کو point b کی اوپر چھوڑ دیتے ہیں release کرتے ہیں تو system کے اندر کیا چیز آئی ہوئی ہے potential energy تو سوچیں یہاں پہ کیا ہوگا اگر system کے اندر potential energy آئی ہوئی ہے تو آپ mass b کو چھوڑیں گے تو وہ کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے کہ دونوں message جو ہیں وہ ایک دوسرے کو attract کرتی ہیں اور ان میں motion produce ہوگی ٹھیک ہے تو وہ جو potential energy ہے وہ کس میں convert ہو جائے گی kinetic energy کی فارم میں this is a simple argument from conservation of energy جو میں نے آپ کو ابھی تھوڑے دیر پہلے بھی جب introduction دے رہا تھا تو بتایا تھا کہ جب mass point b کے اوپر پہنچ جائے گی تو system کے اندر potential energy آگئی ہے آپ point b کے اوپر mass کو چھوڑیں گے mass move کرے گی towards capital mass m کیوں move کرے گی کیونکہ اس کے اندر potential energy ہے اور وہ potential energy جو ہے وہ motion میں تبدیل ہو جائے گی which is simply kinetic energy so this is the formula for potential energy difference gravitational potential energy difference چلیں جی اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ generally ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا formula دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں difference نہ لینا پڑے اور ایسے formula کو generically جو general فارم ہے اس کو absolute potential energy کہتے ہیں absolute potential energy اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ اس کی absolute value کی اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں absolute value کا مطلب ہے کہ جس میں آپ نے کوئی reference point fixed کر دیا ہے اب آپ کو صرف ایک point چاہیے جس کے حساب سے آپ نے potential energy دیکھنی ہے آپ کو دو points نہیں چاہیے اب جیسے ہی آپ میں نے point a اور point b لی ہے کہ ان کے درمیان جو potential energy کا difference آیا ہے وہ کتنا ہے absolute کے case میں آپ کوئی ایک point جو ہے وہ as reference fixed کر دیتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ وہ simple ایک point بن جاتا ہے تو چونکہ reference fix ہو گیا تو آپ potential energy جو ہے وہ absolute ہو گیا یہ depends on only one point so this is absolute potential energy so let me name it because it's just a simple step from this formula absolute potential energy okay so as i have said absolute potential energy میں آپ نے کوئی reference point fix کرنا ہوتا ہے اور اس case میں gravitation potential energy کی case میں جو جنرل ایک practice ہے یعنی جو چیز سارے authors use کرتے ہیں یہ mostly physicist use کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو point r b ہے اس کو آپ infinite distance کے اوپر لیتے ہیں اور یہ define کرتے ہیں کہ اس point کے اوپر جو potential energy ہے system کی وہ zero ہے اس point کے اوپر تو یہ ہمارا reference point بن جاتا ہے تو اس situation میں اگر ہم اس potential energy کے فارمولہ کو جو ہم نے ابھی calculate کیا ہے یہ جو potential energy difference کا فارمولہ ہے اس کو copy کر کے یہاں لکھیں اور چونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو delta u ہے its difference of potential energy between two points which is u b minus u a اور اب اگر آپ point b کو infinity کی اوپر لیتے ہیں یعنی جو r b ہے this goes to infinity and اس point کی اوپر جو potential energy ہے وہ آپ zero define کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ جو فارمولہ بن جاتا ہے یہ بنتا ہے minus u a equals g capital m small m into 1 divided by r a minus 1 divided by r b ہم نے infinity کی اوپر لے لیا ہے تو یہ ہے ہمارے پاس infinity اور 1 divided by infinity یہ zero ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس فارمولہ بنتا ہے minus u a equals g capital m small m divided by r a اور اب اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس r b a کی term میں آ رہا ہے اور u b a کی term میں آ رہا ہے تو آپ چاہیں تو subscripts کو ختم کر سکتے ہیں جو a ہے وہ ہمارا initial starting point تھا it can be anywhere تو یہاں سے ہمارے پاس جو final form آتی ہے absolute potential energy وہ آتی ہے u equals minus capital g capital m small m divided by r یہ وہ فارمولہ ہے جو یقیناً آپ نے پہلے دیکھا ہوگا اور اپنی کالج کی فیزکس کی بھوک میں of course جو ابھی میں fourth chapter کا ذکر کر رہا تھا پاکستانی students کے لئے انہوں نے یہ فارمولہ پیٹنشنرجی کے نام سے fourth chapter میں پڑا ہوا ہے interestingly اگر آپ دیکھیں تو یہ potential energy تو ہے وہ یہ negative ہے and this is very important to understand کہ یہ negative ہمیں کیا بتا رہی ہے اور میں جو پہلی interpretation ہے وہ یہ ہے کہ یہ negative sign آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جس force کے corresponding جس conservative force کے corresponding ہم نے یہ potential energy define کیا ہے that is an attractive force اور چونکہ یہ gravitational force کے corresponding ہم نے potential energy define کیا تو اس کا مطلب ہے کہ gravitational force that's an attractive force and we know it's an attractive force دوسری بات آپ دیکھیں کہ یہ جو r ہے یہ ہمارا starting point تھا آپ اس ڈیاغرام کے اوپر ہیں اور یہ ہمارا r a یہ والا r ہے starting point تھا اب اگر آپ دیکھیں تو r a کی value جتنی دیر تک finite رہتی ہے یعنی let's say یہ 100 ہے 200 ہے 1000 ہے جب تک یہ finite رہتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو answer ہے وہ ہمیشہ ہی negative آئے گا تو potential energy جو negative ہے potential energy جو ہے وہ negative رہے گی اور negative potential energy correspond کرتی ہے attractive force تو اس کا مطلب ہے کہ جو force ہے وہ attractive رہے گی which means کہ فرض کرو کہ یہ mass جو ہے یہ ہمارے پاس earth ہے where is my pointer یہ جو mass ہے یہ earth ہے اور یہ کوئی بھی دوسرا object ہے جو earth کی surface کے قریب تھا جب تک یہ finite ہے let's say یہ 10,000 km ہے تو آپ اس کو r کو اس mass کو 10,000 km کے فاصلے تک بھی لے کے جاتے ہیں تو یہ finite ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو gravitational force ہے وہ negative رہے گی اور non zero رہے گی which means کہ وہ attractive رہے گی اور non zero رہے گی اور چونکہ یہ inverse square force ہے تو یہ infinite distance کے اوپر جا کے zero ہوتی ہے اور اب اگر یہ r a یا دوسرے الفاظ میں جو ہمارے اس فارمولے میں یہ r r ہے یہ اگر infinite ہو جاتا ہے تو gravitational force کیا ہوگی zero ہوگی which simply means جو اگر آپ کو gravitational force کی property بتا رہی ہے کہ infinite فاصلے کے اوپر اور جا کے یہ force zero ہوگی اس سے پہلے zero نہیں ہو سکتی تو یہاں سے important result یہ نکلتا ہے کہ جو gravitational force ہے sorry جو gravitational potential energy ہے it will always be attractive یعنی آپ جب تک gravitational جب تک یہ potential energy جو ہے یہ negative ہے کسی بھی distance کی اوپر جو force ہے وہ attractive ہوگی اور اگر آپ اس object کو وہاں پہ چھوڑیں گے فریلی تو object move کرے گا towards the central mass جو اس کیس میں اگر آپ earth consider کر رہے ہیں تو اس کو لے سکتے ہیں اور یہ zero اسی صورت میں ہوگی جب جو فاصلہ ہے یعنی r جو ہے وہ بساتے خود infinite ہو جائے گا اور zero اس کی maximum value ہے ٹھیک ہے تو اب اگر آپ کے پاس یہ gravitation جیسے جیسے r increase ہوتا ہے اب ایک اور interesting interpretation یہ r جیسے جیسے ہوتا ہے یہ u less and less negative ہوتی جاتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی denominator کسی term کا بڑا ہوتا ہے تو وہ term جو ہے وہ چھوٹی ہوتی جاتی ہے تو چھوٹی ہونے کے یہاں پہ negative sign کے چھوٹی ہونے کا مطلب ہے کہ وہ چیز zero کے قریب قریب چلی جاتی ہے اور اگر r infinity ہو جائے تو کیا ہو جائے گی یہ ساری term جو ہے right and side zero ہو جائے گی and this is the maximum value that potential energy specifically gravitational potential energy can attain gravitational potential energy کی جو maximum value ہے وہ zero ہے اور جو اس کی normal value ہوتی ہے under any value for any value of this distance are وہ negative ہوتی ہے ٹھیک ہے اور negative جو ہے وہ co-respond کرتا ہے attractive کو which means that کہ آپ کا object جو ہے وہ ہمیش یا ہی gravitational force کی attraction کے اندر رہے گا unless کہ آپ اس کو infinite force زیر ہو جائے گی this interpretation is very important to understand good ہو گیا this for this and the next thing that we need to do is find a formula for the force interestingly آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس gravitational potential energy کا formula یہ ہم نے force سے drive کیا ہے ہم نے gravitational force کو use کیا جو work کی expression تھی اس کا مطلب ہے کہ we can also find a relationship between this gravitational potential energy and force یعنی ہم direct ہم formula develop جو ہمیں force اور gravitational potential energy کے دریمیان relationship دے تو quickly let me do this اور پھر میں آپ کو show کروں گا یہ formula جو ہے this actually reduces to mgh کیا کیا تو force from potential energy so this is a small topic force from potential energy this is what i want i want to see تو اس کو دینے کرنے کے لئے آپ simply یہ جو expression potential energy کا derivative لیں لیں اب calculate partial u by partial r اور minus g پہلے موجود یہ plus g capital m and partial by partial r of r اور یہ آپ دیکھیں تو partial r of 1 divided by r اور اگر آپ دیکھیں تو اس کا derivative 1 divided by r square آئے گا تو ہمارے پاس جو formula بنے گا وہ بنے گا جی capital m m by r اور interestingly آپ اس کو فوراں ہی پہچان سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس وہی ہی gravitation force ہے negative sign of course آپ کو بتا رہا ہے کہ force جو ہے وہ attractive ہے تو یعنی آپ یہ force کی magnitude لکھ رہے ہیں تو ہمارے پاس جو negative sign ہے اس کی direction کو بتا رہا ہے تو this is just the force تو آپ force سے potential energy کو calculate کر سکتے ہیں اور potential energy is just the derivative force is just the derivative of potential energy with respect to r اور اگر force جو ہے وہ potential energy کا derivative ہے تو اگر آپ نے potential energy calculate کرنی ہے force سے تو آپ اس equation کو invert کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے پاس بن جائے گا جو u ہے وہ بن جائے گا u equals minus integral of f d r ٹھیک ہے تو آپ force کا integral لے لیں گے تو وہ آپ کے پاس potential energy آ جائے گی اور simpelی اس سکتے ہیں کہ آپ کی پاس فارسенко کیسے calculated اگر potential energy ہے تو آپ اپاپا پاپاپر کیسے calculیر کرتے ہیں بھر ایہر اس اس لئے اور اب میں آپ کو یہ میرے کر رہا ہوں کہ یہ absolute potential energy کا فارمولہ ہے ایس سے آپ mgh کا لائے کرتے ہیں تو یہاں ریڈکشن ریڈکشن ٹو مجی ایچ اور میں نے آپ کو لیکچر کے سٹارٹ میں انٹرڈکشن میں بتایا تھا کہ جو مجی ایچ ہے یہ ویلیڈ ہوتا ہے فر پوائنٹس بیچ ویری کلوز تو سرفیس آف آر تو ہمارے پاس جو ایبسلوٹ جو تنشن نیجی دیفرنس کا فارمیولا تھا لیمی کوپی دیٹ فارمیولا یہ جو فارمیولا تھا یہ جنرک فارمیولا لیمی کوپی دیس ون لیمی کوپی دیس ون پیسٹ ایٹھ ویلیڈیوز ایٹھ اب ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ جو ہمارا فائنل پوائنٹ ہے ر ب وہ کوئی پوائنٹ ہے جو ہائٹ ایچ کے اوپر مجود ہے اور ر جو ای ہے وہ آردھ کی سرفیس کے اوپر ہے چونکہ ہم نے جو ایم جی ایچ کا فارمیولا ہے ہمیں پتا ہے کہ آردھ کی سرفیس کو ریفرنس لے کے ہم لیتے ہوتے ہیں تو ہم سمبلی یہ لے سکتے ہیں کہ اس کیسے میں جو ر اے ہیں ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو ہماری پاسی ہے اور یہ ویلیوز اگر ہم اس فارمیولا میں پت کریں تو ہمارے پاس جو ڈیلٹا یو بنے گا وہ بنے گا ڈیلٹا یو ایکولز کیپیٹل جی کیپیٹل ایم سمال ایم اور اب آپ نے ویلیوز پوٹ کرنی ہے ون ڈیوائیڈ بائی آر اے جو ہے وہ آر اے کے برابر ہے مائنس ون ڈیوائیڈ بائی یہ دوسرا پوائنٹ جو ہے یہ آر اے پلاس ایج کے برابر ہے تھوڑی سی سمپلیفکیشن چاہیے ہمیں آپ یوں کریں کہ ڈینومینیٹر میں سے آر اے جو ہے وہ کومن لے لیں تو یہ بن جائے گا آر ای کومن آ جائے گا اور اندر رہ جائے گا پہلی ٹرم میں صرف ون اور دوسری ٹرم میں رہ جائے گا ون بائی ون پلاس ایج بائی آر ای یہ مارے پاس بن جاتا ہے نیکس ٹیپ میں آپ یوں کریں کہ یہ جو آر یہ والی ٹرم ہے ون پلاس ون ون پلاس ایج بائی آر ای اس کو ادھر نیومیریٹر میں لے کے ہیں یہاں اس کی پاور پلاس ون ہے اوپر جا کے مائنس ون بن جائے گی تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا ہمیں اچھلی کوپی ایٹ انسٹیڈ آف رائٹنگ ایٹ اگین اگین وی کن کوپی ایٹ اور پیسٹ ایٹ ہیر اور اگر اس ٹرم کو میں اوپر لے کے جاتا ہوں تو یہ بن جائے گا میرے پاس ون مائنس پین اگین ون پلاس ایچ بائی آر ای پاور مائنس ون اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ یہ جو ٹرم ہے اس کو ایکسپینڈ کریں بائی نامیل ایکسپینڈشن بائی نامیل ایکسپینڈشن کی کنڈیشن آپ کو پتا ہے کہ آپ کب یوز کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس اس فارم کی ٹرم ہو اور یہ جو دوسری ٹرم ہے اس میں آپ کے پاس بہت سمال ویلیو آ رہی ہو کمپیر تو دیس ون ٹھیک ہے تو اب اگر آپ دیکھیں تو ایچ جو ہے ایچ سم پوائنٹ کلوز تو سرفیس آف آر تو بچ لیٹس ای ٹین میٹر اور آر ای جو ہے یہ آپ کو پتا ہے سکسٹی فور ہنڈرڈ کلو میٹر جو میٹر میں بہت زیادہ ہے تو انڈیڈ جو سیکنڈ ٹرم ہے اس ٹرم کے اندر وہ بہت کام میں باندھ سیا اور ہم اس کو بائی نامیلی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اور اگر ہم اس کو بائی نامیلی ایکسپینڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا کیپیٹل جی کیپیٹل ایم سمال ایم ڈیوائیڈ بائی آر ای انٹو ون مائنس ون مائنس ایچ بائی آر ای سو یہ میں اس کو بائی نامیلی ایکسپینڈ کر لیا اب یہ ون مائنس سائن اندر ملٹیپلائی کر دیں ون کینسل ہو جائے گا اور یہ ہمارے پاس بن جائے گا ایچ بائی آر ای اوکے یہ ہمارے پاس بن جائے گا ایچ بائی آر ای تو لیٹس ڈو ایٹ تو یہ بن جائے گا جی کیپیٹل ایم سمال ایم بائی آر ای ملٹیپلائیڈ بائی ایج بائی آر ای اور یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی کیپیٹل ایم بائی آر ای سکیئر سمال ایم ٹائم ایج اور یہ جو کیپیٹل جی ایم ڈیوائیڈ بائی آر ای سکیئر ہے یہ ہمیں پتا ہے کہ ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی ہوتا ہے جس کو آپ سمال جی کہتے ہیں ٹائمز ایم ٹائمز ایج جس کو اگر آپ پر یہ رینج کر کے لکھیں تو دیس اس جسٹ ایم جی ایج سو اگر آپ نے دنیا ہے آپ نے پرووڈ کہ جو جنیرک فارمولا ہے ہمارے پاس پوٹینشل ایجیڈ ڈیفرنس کا اس میں اگر ہم سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ آر ایس کی سرفیس کی اوپر لے لیں یعنی آر ای جو ہے وہ آر ایس کی سرفیس کی اوپر لے لیں تو اس کا سینٹر سا دیسٹنس ارت کرے اس کے برابر ہوگا اور جو دوسرا پوائنٹ ہے جو فائنل پوائنٹ ہے ایٹس سم پوائنٹ کلوز تو سرفیس افتارت جو ہے ہائیٹ ایج اباو دا سرفیس افتارت تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو فارمولا ہے یہی جنیرک فارمولا جو ایٹردیوز تو پریویس فارمولا جو کوئی ہے نو فروم آور ہائی سکولز ایم جی ایچ تو ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ جو ہمارا جنرل فارمولا ہے وہ ایکچلی صحیح ہے درست ہے بکاز in the right under right condition it introduces to the formula which we know which we already have اور یہ فیجکس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ ٹھیک ہے یہ چیک کرنے کے لیے کہ آیا آپ جو کیلکولیشن کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں آپ کوئی سیمپل پرابلم کرتے ہیں then you add something to it make it little difficult اس کے لیے ایک فائنل ریزلٹ دراؤ کرتے ہیں اور پھر اس ریزلٹ کو آپ انڈر سم کنڈیشن یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ میرے جو پریبیس سیمپل پرابلم کا ریزلٹ تھا اس سے میچ کرتا ہے اور اگر وہ میچ کرتا ہے that is one indication کہ you are moving in the right direction and so چونکہ ہمارا یہاں پہ فارمولا جو ہے وہ MGH کے برابر ریڈیوز ہو گیا ہے تو ہم یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ we are indeed moving in the right direction so that's that اور ہم نے جو کچھ کرنا تھا کافی کچھ اس میں سے کر لیا ہے اب اس کے علاوہ آگے صرف ایک چھوٹا سا ٹاپک اور ہے and that is which one is that let me see escape velocity کا escape speed کا اور اس کے ساتھ پھر potential energy for a system of particles جو of course ہم کر سکتے ہیں اس کے لیے میں صرف آپ کو آرگو کروں گا there are two very small topics تو جو پہلا ہے وہ escape speed کا ہے اور escape speed of course آپ لوگوں نے یہ فارمولا جو ہے یہ پہلے بھی ڈرائیو کیا ہوا ہے کالج میں but let's do it because it's part of our syllabus and let me drink some water too okay تو پانی میں نے پی لیا کہ اللہ میرا خوشک ہو گیا تھا کافی ٹائم کے بعد جو لیکچر بنا رہا ہوں so not used to it تو اب ہم ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں escape speed کے لیے فارمولا اور it's it's general observation کہ جب بھی آپ کسی object کو اوپر پھینکتے ہیں تو وہ کچھ اوپر جا کے رکتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے آپ اس کو زیادہ speed سے پھینکیں گے زیادہ اوپر جائے گا واپس آ جائے گا so eventually it's possible to think کہ اگر آپ کسی object کو اتنی speed دے دیں کیا it's possible کہ آپ کسی object کو اتنی speed دے سکیں کہ وارث کی gravitational traction جو ہے اس سے ہی نکل جائے so it's actually possible اور وہ speed جو initial آپ دیتے ہیں جس سے پہ object earth کی gravitational traction سے نکل جاتا ہے اس کو آپ escape speed کہتے ہیں we can quickly drive a formula for escape speed it's just simple conservation of energy آپ start کرتے ہیں ہاتھ کی surface کے اوپر with some potential energy and some kinetic energy اور آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ جو object اوپر پھینک رہے ہیں وہ اتنی دور چلا جائے کہ جہاں پہ اس کی وارث کی attraction سے باہر نکل جائے so conservation of energy ہمیں یہ بتاتا ہے کہ initial kinetic energy plus initial potential energy this should be equal to final kinetic energy plus final potential energy اب ذرا دیکھتے ہیں آپ earth کی surface کی اوپر ہیں تو جو initial potential energy بنتی ہے وہ ہمارے پاس بنتی ہے ui equals minus absolute potential energy کا فرمولا یوز کر رہا ہوں because object is going جو final position object that is very far from the earth okay the object is not close to the surface of the earth anymore اور ہم مجھ مجھ والا فرمولا جو ہے وہ use نہیں کر سکتے so if the mass of the object is small m the mass of the bigger body like earth وہ capital m ہے earth میں اس لیے generically اس کو نہیں کہہ رہا it can be anything it can be sun it can be mars it can be any celestial body so اس کی محص capital m ہے اور r a جو ہے ہمارے پاس وہ ہے earth کا radius کے برابر جو denominator ہے اس میں r ہی آجائے گا initial kinetic energy جو ہے ہمارے پاس half ki equals half m vi squared and j vi squared ہی ہمارے پاس کیا ہوگی escape speed ہوگی because this is the initial velocity which we need to give to the object final speed وہ earth کی attraction سے باہر نکل جاتا ہے بہت دور چلا جاتا ہے we are expecting کہ درجہ کے رک جاتا ہے اس کی energy جو ہے وہ zero ہوجاتی ہے اور ہم ابھی دیکھ کے آئے ہیں کہ جو infinite point ہے وہ پہ absolute potential energy جو ہے وہ zero ہے that is our reference point تو جو ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں simply اس فارمولا میں یہ ویڈیوز سبسٹیٹوٹ کریں اور ہمارے پاس یہ فارمولا بن جائے گا half m p i squared minus capital g capital m small m divide by r e ok radius of earth میں اس کو radius r کر دیتا ہوں تو یہ جنیریکل valid ہے for all celestial body neptune murese sun کچھ بھی murese neptune mars یا پھر murese اس کو murese نہیں کرنا but whatever تو right سائید ہمارے پاس zero آ جائے گی so this and this and so جو v i ہے یہ آپ کے پاس آ جائے گی m cancel out بجائے گا تو یہ بن جائے گا 2 g m by r 2 capital g capital m by capital r تو آپ یہ ہمارے پاس v i کا formula ہے اور اسی کو ہم نے define کیا ہے v escape تو it's actually possible اور ہمیں پتا ہے کہ ہم as human چاند کے اوپر جا چکے ہیں and that is precisely because of these calculations load کرنے کی چیز ہے escape speed depend نہیں کرتی object کی mass کے اوپر جس کو آپ پھینک رہے ہیں جو آپ کا projectile ہے so اگر آپ زمین سے نکل چاہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ زمین کی attraction سے نکل لیے escape speed چاہیئے that is around 11.2 km per second 11.2 okay km per second تو یہ speed ہے it doesn't depend on the mass of the object آپ ہزار ton کا راکٹ پھین یا پھر آپ یہ pencil پھینک دیں جو 20 گرام کی ہے اگر آپ نے اس کو ارتھ کی attraction سے باہر نکال لے تو آپ give it the same speed to both object چاہے اس کی میس ہزار ton ہے اور چاہے پھینسل کی میس ہے ہر دوسری اگر آپ اس فارمولا میں دیکھیں تو it is independent of the mass اور جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ escape speed جو ہے وہ direction کے اوپر بھی depend نہیں کرتے اس فارمولا میں direction کی بھی کوئی information نہیں ہے so پھینکتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ زمین روٹیٹ کر رہی ہے تو اگر آپ اسے اس direction میں پھینکیں گے جس direction میں زمین روٹیٹ کر رہی ہے تو rotational speed is like 0.46 meters per second or something تو وہ ہے that actually helps you that adds to the total speed اور اس case میں آپ اتنی زیادہ speed سے نہیں پھینکنا پڑتا کیونکہ کہ you get some speed from the rotation of the earth لیکن still this equation doesn't tell us anything about the direction کے ہم کیسے direction میں پھینکے پھینکے so these things are important to remember and this was about escape speed that's all there is to know about it and finally ہم نے potential energy calculate کر دی two mass system کی gravitation potential energy absolute potential energy تو ہم اسی فارمولا کو apply کر سکتے ہیں for more than one message okay so you know what's the most disturbing part i was recording the video lectures mean the video lecture and interestingly i just realized کہ آدھے lecture کے بعد جو میری اپنی ویڈیو recording ہے وہ ہو ہی نہیں رہی صرف جو میں لکھ رہ گیا یہ کی ٹوپک دو چار منٹ کا تو we should just you know go ahead with that so we have one final thing to cover and that is potential energy for many particle system تو اگر ہمارے پاس ایک سے زیادہ particle ہوتے ہیں تو ان کی potential energy ہم کیسے calculate کریں پوٹینشن energy for many particles ٹھیک ہے تو ہم نے اوپر دو particles کے لئے potential energy calculate کی ہے اور وہ ہمارے پاس آئی تھی u equal minus capital g capital m small m divided by r capital m پہلا particle کی میس ہے small m دوسرے particle کی میس ہے r جو ہے یہ رمیان distance ہے اور یہ فارمولا ہم نے ڈرائیو کیا تھا اس condition میں جب یہ particles infinite فاصلے کے اوپر ہوتے ہیں یا یہ message infinite فاصلے کے اوپر ہوتی ہیں تو ان کے درمیان interaction ہے zero potential energy zero ہے so here is the situation ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پہلی mass ہے m1 یہ دوسری mass ہے m2 اور یا ہمارے پاس تیسری mass ہے m3 یہ تین message ہے انیشلی انفینیٹلی apart ہیں ایک دوسرے سے تو ان کے درمیان کوئی interaction نہیں ہے کوئی potential energy system کی نہیں ہے پھر ہم next step میں کیا کرتے ہم یہ کہتے ہیں کہ میں اس mass کو اس point پہ لے کے آتا ہوں move کروا کے ہے وہ اس لیے zero ہے کیونکہ اس کی vicinity میں کوئی دوسری mass نہیں ہے جو اس کے اوپر force لگا سکی اور چونکہ force zero ہے تو یہ mass جو work done ہوگا وہ zero ہے اب جب میں دوسری mass کو لے کے آتا ہوں فرض کرو کہ اس mass کو یہاں contract کر سکتا ہے اور فرض کرو ان کے درمیان جو distance ہے وہ r12 ہے تو اب ان کی وجہ سے potential energy ہمارے پاس آئے گی w2 ہم اس کو کہہ لیتے ہیں وہ کیا بنے گی minus g m1 m2 divided by ان کے درمیان فاصلہ r12 یہ بالکل وہی فارمولہ ہے جو پر absolute potential energy کا میں نے derive کی ہے اس کو exploit کر جو تیسری میس ہے اگر فرض کرو اس کو move کر وقت یوں لے کے آتا ہوں اس point کے اوپر تو m3 جو ہے اب یہ دونوں میسے سے interact کرے گی جو m2 ہے وہ بھی اس سے interact کرے گی فورس لگائے گی اور ان کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ r2 3 ہے اور similarly m3 جو ہے وہ m1 سے بھی interact کرے گی اور اس کے درمیان ان کے درمیان جو فاصلہ ہے r1 3 تو ہمارے پاس potential energy جو work کرنا پڑے گا w3 وہ دو terms کے اوپر مشتمل ہوگا وہ ہوگا minus g m1 m3 divided by r 1 3 اور پھر دوسری term m2 سے interaction سے آئے گی اور وہ بنے گا capital g m2 m3 divided by r 2 3 that's it so ہم نے کیا کہ ہمارے پاس system یہ تھا کہ initially 3 message جو ہیں وہ دوسرے سے infinitely apart ہیں تو ان کے در میں کوئی interaction نہیں ہے ہم ان 3 message کو اس assembly میں assemble کرنا چاہتے تھے مجود تھی اور اس point پہ جب m1 کو لے کے آئے تو ان کے درمیان فاصلہ still infinite تھا there was no interaction so جو work ہمیں کرنا پڑا m1 کو move کروانے میں وہ zero تھا لیکن جب ہم نے m2 کو move کروا کے ادھر لے کے آئے تو m2 اب m1 سے interact کر سکتی پہلے مجود تھی تو اگر ان کے پاس جو ہمیں work کرنا پڑا ہے اس سارے کا sum ہوتا ہے تو جو ہمارے پاس یہاں پہ potential energy store ہوگی ان masses کے system میں جوڑنے کے لئے سمپلی کیا آئے گی ہمارے پاس minus g اور پھر m1 m2 divide by r12 plus m1 m3 r13 plus m2 2 m3 اور 2 3 یہ تین masses کے system کے لئے ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے اس formula کو جنرل formula میں convert کر سکتے ہیں so potential energy of particles will be minus capital g اور then you can write it sum over ij اور یہ بن جائے گا ہمارے پاس m i m j divided by r i j ٹھیک ہے i j j j j j j j j can take any values یہ 4 ہو سکتی ہے 5 ہو سکتی ہے تو یہ ہمارے پاس ایک generic formula بن گیا ہے صرف آپ نے ایک چیز avoid کرنی ہے کہ i is not equal to j کیونکہ اگر آپ i کو first mass choose کر لیتے ہے تو j کو آپ 2 3 یا 4 choose کریں گے in terms of 4 masses جو first mass آپ نے pick کر لیتے وہ mass اپنے آپ سے interact نہیں کر سکتی ٹھیک ہے تو آپ نے یہ لازمی یاد رکھنا ہے سو یہ جنیرک فارمولا 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 سسسنم آپ سمپلی اس کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو پوٹنش نرجی ہے اس میں ہم نے نیگٹیف سائن خود سے نہیں لیا کیونکہ ہم جو ورک کلکولیٹ کر رہتے ہیں وہ پہلے ہی عزیم کر رہے ہیں کہ یہ جو آیا ہے ہمارے پاس یہ کیسے وجہ سے آیا یہ اس فرس کی وجہ سے آیا جو ہم اپلائی کر رہے ہیں سو نیگٹیف سائن 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 آردی بن رہے ہیں